اسلام علیکم ایویون ایم ہزیفہ اور آج ہم اس ون ایٹی موٹر کے تھرست کو چک کریں گے اس سے پہلے ہم ون ایٹی موٹر میں تین ویڈیوز بنا چکے ہیں ایک ویڈیو میں ہم نے ان دو ون ایٹی موٹرز کو کمپیر کیا تھا یہ دو ون ایٹی موٹرز تقریباً سیم ہی ہیں بس اس کی آر پیم تقریباً 44000 تھی 12 بولٹ کی باورٹ سپرائے میں جبکہ اس ون ایٹی موٹر کی آر پیم تھی تقریباً 42000 اس کے علاوہ ہم ان دونوں ون ایٹی موٹرز کا ٹیئر ڈاؤن بھی کر چکے ہیں تو ون ایٹی موٹرز پہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور اوپر آئے کارڈ بھی آرہا ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم صرف اس ون ایٹی موٹر کو یوز کریں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو ون ایٹی موٹرز تقریباً سیم ہی ہیں اور اگر پاور سپلائی کی بات کی جائے تو وہ ہے کمپیوٹر کی پاور سپلائی میرے پاس تو اس سے ہم 5 وولٹ سے اس کا تھرسٹ کو میئر کریں گے اور اس کے بعد پھر 12 وولٹ پہ بھی اس کی تھرسٹ کو میئر کریں گے پروپیلر کی بات کریں تو یہاں پر جو میں پروپیلر یوز کر رہا ہوں اس کا سائز رفلی 11 سینٹی میٹر ہے یہ اگر آپ انچیز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا سائز ہے تقریباً 4.3 انچیز اس کی ویٹ کیرنگ کپیسٹی کو ہم میئر کریں گے اس ویٹ مشین سے اس کا جو پروپیلر ہے وہ میں نے اس طرح ٹیچ کیا ہے کہ جو ائر کی ڈائریکشن ہے وہ اپورڈ ہو اب مجھے اس ون ایٹی موٹر کو اس ویٹ مشین کیوں پر فکس کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے تو میں نے پھر یہ 3D پرنٹ کر لیا اس کا ماؤنٹ تو ہم اسے اس کے ماؤنٹ کے اندر فکس کر دیتے ہیں اب یہاں سے میں ویٹ مشین کو اون کرتا ہوں تو ابھی آپ گرامز دیکھیں گے 0 گرامز ہیں ہمارے پاس اور اب ہم اس کا ویٹ میئر کر لیتے ہیں تو وہ تقریباً آ رہا ہے 40 گرامز تو اب میں ون ایٹی موٹر کو اس کے اوپر فکس کر لیتا ہوں تو ون ایٹی موٹر کو ویٹ مشین کی اوپر فکس کر لیا ہے اور یہاں پر اب ہم اسے اگل پریس کر دیتے ہیں تاکہ یہاں پر اب 0 گرامز یہ کنسیڈر کریں وولٹس بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر ہم ریڈ اور بلیک وائر کے درمیان دیکھیں تو یہاں پر 5 وولٹس ہیں اور اگر یلو اور بلیک وائر کے درمیان دیکھیں تو وہاں پر 12 وولٹس ہیں تو پہلے ہم یہ کریں گے 5 وولٹس سے تو almost 70 گرامز ویٹ کیری کپیسٹی آ رہی ہے ابھی 70 گرامز میں سے ہم نے اس کا 40 گرامز بھی مائنس کرنا ہے جو کہ اس کا ویٹ ہے تو تقریباً 30 گرامز اس کا ایک موٹر کیری کر سکتی ہے اگر آپ 5 وولٹس سے اس کو پاور دیں گے اب یہ تو تھی 5 وولٹس ہے اب ہم اس کو 12 وولٹس سے بھی چک کر لیتے ہیں تو almost 165 سے 170 گرامز کے درمیان تھی اس کی ویٹ کیری کپیسٹی تو اگر ہم 12 وولٹس سے اس کو پاور دیں گے تو ایک موٹر تقریباً 165 گرامز کا ویٹ کیری کر سکتی ہے اب اس 165 میں سے آپ کو اس کا جو ویٹ ہے وہ بھی مائنس کرنا ہے تو پھر آئے گی اس کی ایکچول ویٹ کیری کپیسٹی اب میرے پاس اتنی زیادہ ویٹ کیری کپیسٹی اس لئے آ رہی ہے کیونکہ میں ایک پاور سپلائی کو یوز کر رہا ہوں جب ہم کوئی ڈرون یا ایروپلین بناتے ہیں تو اس میں ہم بیٹری کو یوز کرتے ہیں تو اگر آپ اچھی سے اچھی بیٹری بھی یوز کریں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ میکسیمم 150 گرامز یا 140 گرامز کی ویٹ کیری کپیسٹی مل جائے تو فور ایزمپل ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹری سے اس کی جو ترسٹ ہے وہ 140 گرامز دیکھنے کو مل رہی ہے تو 140 میں سے آپ اس کا 40 گرامز بھی مائنس کریں تو تقریبا 100 گرامز ہو جائے گا لیکن جو ایک بیٹری ہوتی ہے اس نے صرف ایک موٹر کو پاور نہیں کرنا ہوتا اس نے چار موٹرز کو پاور کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک موٹر کی ویٹ کیری کپیسٹی ہے وہ 80 گرامز ہو سکتی ہے تو اگر ہم 80 کو 4 سے ملٹیپلائے کریں تو وہ تقریبا 320 گرامز بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چار موٹرز جو ہیں اگر آپ ڈرون بنانا چاہتے ہیں تو چار موٹرز تقریبا 320 گرامز کا ویٹ کیری کر سکتی ہیں تو یہی تھی آج کی ویڈیو اس 180 موٹر کے تھرسٹ کے بارے میں تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ